بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تلق میں خوش آمدی لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر میں احسان اقبال ہوں جیسے کہ کل بلے کے نشان کے حوالے سے فیصلہ آیا اور یہ فیصلہ جو ہے کوئی غیر متوقع فیصلہ نہیں تھا بلکہ سپریم کورٹ کے جو ہمارے چیف جسٹس ہو پاکستان ہے کاجی فائز عیسیٰ صاحب ان سے توقع یہ کی جا رہی تھی کہ وہ بلے کا جو فیصلہ ہے وہ تحریک انساء کے خلاف ضرور کریں گے اور بلے کا نشان ان سے لے کر پارٹی کو ایک صفحہ ہستی سے ختم کرنے کی کوششوں میں وہ بھی شامل ہو جائیں گے ویسے تو چیف جسٹس ہو پاکستان جو ہے وہ اکتوبر کے مہینے میں ریٹائر ہو رہے ہیں اور اپنے گھر چلے جائیں گے اور تاریخ میں بہت سے جدیز آئے ہیں جن کو تاریخ نے بہت کم یاد رکھا لیکن کچھ ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے بہتی گنگا میں ہاتھ دوئے اور ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ان میں سے جو کاجی فائز عیسی صاحب ہیں جنہوں نے خود الیکشن کروانے کا حکم صادر کیا اور پھر ایک بڑی سیاسی پارٹی سے اس کا انتخابی نشان واپس لے کر جمہوریت کے مو پر تماشا مارا اور کہا کہ بلہ جو ہے وہ واپس کریں اور میدان میں جائیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ الیکشن کیسے جیتے ہیں بہرحال بلے کا نشان واپس لے لیا گیا اور یہ کوئی غیر متوقع نہیں تھا کوئی پریشانی والی بات نہیں تھی اور تحریک انصاف کے وکلا کو تحریک انصاف کی پارٹی قیادت کو یہ معلوم تھا کہ بلے کا نشان ان کے پاس نہیں رہے گا بہرحال اس کے بعد بلے باز کا نشان آ گیا جی بلے باز کا نشان پر کہا گیا کہ آپ لوگ جو تحریک انصاف کے میدوار ہیں وہ بلے باز کے نشان پر اپنی ٹکٹ جو ہیں وہ جمع کروا دیں تو بلے باز کے نشان کا جو مالک تھا اس پر اس کو زدو کوپ کیا گیا اور اسے پریس کانفرنس کروا دی گئی خیر بات بڑھتی بڑھتی اب عجیب و غریب سے انتخابی نشانات جو ہے وہ الارٹ کر دیئے گئے تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدوار تھے وہ اب چونکہ ازاد ہو گئے ازاد امیدوار کے طور پر لیکشن لڑیں گے اور لکھا جائے گا کہ یہ تحریک انصاف کے حمایت کی آفتہ ہیں لیکن یہاں پر جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو ووٹ ہے عوام کا کہنا ہے کہ ووٹ عمران خان کا ہے چاہے بلہ ہو پیالہ ہو مور ہو ہکہ ہو دھول ہو کوئی بھی انتخابی نشان ہو عمران خان جس پر ہاتھ رکھے گا ووٹ جو ہے اس کو ملے گا لیکن یہ کنفیوزن جو ہے وہ عوام میں create اس لیے وجہ سے کی گئی کہ عوام جو ہے ان کے ذہنوں سے بلہ نکل جائے اور عوام غلط نشان پر جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کر دے اور تحریک انصاف کے جو ووٹرز ہیں وہ غلط ووٹنگ کے وجہ سے ان کا جو معاملہ ہے تحریک انصاف کے ووٹ کاسٹنگ کا وہ خراب ہو اور کم سے کم لوگ سامنے آئے اب جو بیپاری حضرات نکلیں گے امیدواروں کو خریدنے کے لیے کریفشن کا امبار لگے گا وہ اس جو غیر جمہوری الیکشن کروایا جا رہا ہے اس کے وجہ سے ہوگا دوسری جانب شیر افضل مروت بلکہ ایک اور بات میں ایڈ کر دوں کہ کبھی بھی کوئی پارٹی جو ہے وہ انتخابی نشان کے چھن جانے کے وجہ سے ختم نہیں ہوتی آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ زیاو لاکھ کے دور میں پپلز پارٹی سے ان کا انتخابی نشان لیا گیا میرے خیال سے وہ کلم تھا اور اس کے بعد تیر آیا تیر آیا لیکن پپلز پارٹی بطور جماعت ابھی تک موجود ہے اور اس کے بعد بھی بہت دیر تک اقتدار میں رہی اور بار بار اقتدار میں آئی اور ابھی تک پپلز پارٹی کا وجود قائم اور دائم ہے تو کسی کے انتخابی نشان لے لینے سے یہ اپنی سوچ رکھنا کہ یہ جماعت ختم ہو جائے گی تو ایسا ممکن نہیں ہے اب شیرف ظلمروہ صاحب جو ان کے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو گرفتار کا لیا گیا ابھی اس کی کنفرمیشن نہیں ہے لیکن شیرف ظلمروہ صاحب آج کراچی گئے ہیں کراچی انہوں نے بھرپور قسم کا خطاب کیا اور بڑے دلیر انسان ہیں اور وہاں پر اگر دیکھا جائے تو عوام ہی عوام تھی اور یہ عوام وہی عوام ہے جب عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا تو سب سے پہلے جو عوام نکلے تھی وہ کراچی میں نکلے تھی اور شیرف ظلمروہ اپنے کندے پر بلہ رکھ کے وہاں پر پہنچے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر اب ہر نوجوان عمران خان ہے بلہ چھیننی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عمران خان کو شکست دے سکتے ہیں عمران خان کو شکست دینا ناممکن ہے عمران خان سے ڈیلنگ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان کو ڈیل کریں گے تو عمران خان کے اس کا واضح جواب دے دیا کہ کسی قسم کی ڈیل نہیں ہوگی تب ڈیل نہیں ہوئی جب کرنی تھی تو اب کس بات کی ڈیل ہوگی اگر تو صاف اور شفاف الیکشن کروائے گے تو ٹھیک ہے اگر نہیں کروائے گے تو ہمیں الیکشن ریزرٹس کو بلکل بھی نہیں مانیں گے اب جو قاضی صاحب نے کل فیصلہ کیا قاضی فائزی صاحب نے انداز سے وہ کاروائی چلی اور چونکہ لائیو چاہ رہی تھی کیا تاسوبانہ سا ان کا انداز تھا کیا ان کی گفتگو تھی کیا یک طرفہ سوالات تھے اور پھر یک طرفہ فیصلہ جو ہے وہ کتنی ہرد درمی کے ساتھ سنایا گیا اور جمہوریت کو ایک طرح سے رول کر رکھ دیا اور پھر تحریک انصاف کے جو وکلا ہے انہوں نے دبنگ جو ہے وہ باہر آکے بیریسٹر گوھر نے اور دوسرے جو وکلا تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور نے کہا کہ یہ مت سمجھیں کہ آپ نے بلہ جو ہے وہ واپس لے لیا تو تحریک انصاف بائیکاٹ کرے گی اور یہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ تحریک انصاف بائیکاٹ کرے میدان کھالی ہو اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ حکومت بنا دی جائے جس طرح سے پی ٹی آئی نے پنجاب میں جب پرویز لائی کہتے رہے کہ آپ حکومت کو ختم نہ کریں حکومت چلتی رہنے دے اس سے زیادہ مشکلات ہوں گی تو امران خان کو کچھ ان کے ساتھی تھے اندر انہوں نے مشوہ دیا کہ نہیں جی ہمیں اس طریفے دینے چاہیے تو پرویز لائی نے کہا کہ جیسے امران خان حکم دیں گے ہم حکومت ختم کر دیں گے جیسے پنجاب کی حکومت ختم ہوئی اپوزیشن سے بھی نکل گئے حکومت بھی ختم ہو گئی تو انہوں نے کیا کہا کیا کہ انہوں نے اپنی مرضی کی حکومت قائم کر دی اور پھر اس کے بعد سے معاملہ جو پی ٹی اے کے ساتھ چلے وہ انتہائی سنگین تھے اب بھوکلا نے جو پیریسٹر گوھر ہیں جو چیرمین ہے اس وقت پی ٹی اے کے انہوں نے کہا کہ یہ نہ سوچیں کہ کوئی ہلکہ خالی چھوڑیں گے ہر ہلکے سے تحریک انصاف کا جو امیدوار ہے وہ ہماری تیافتہ امیدوار ہے وہ اترے گا اور الیکشن لڑے گا اور بلہ چھینے کا مقصد آپ کا پورا نہیں ہونے دیں گے ہم بلے کے لیے مزید جو ہے وہ اپیل بھی کریں گے دوبارہ سے اور دیکھا جائے گا کہ اب کیا ہوتا ہے تو عوام کے اندر کنفیوجن ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام جو ہے وہ پریشان ہو کہ پیالے کو ووٹ دیں ہکے کو ووٹ دیں ایک جگہ تو ایک امیدوار کو لڈو کا دانا بھی دے دیا گیا تو کتنے یہ عجیب و غریب سے نشانات دیے گئے ہیں بہرحال پی ٹی آئی نے ایک پورٹل بنا دیا ہے اس پورٹل پر انہوں نے اپنے امیدوار کا نام اور اس کا انتخابی نشان چڑھا دیا ہے کہ کسی بھی قسم کا بہام پیدا نہ ہو کوئی بھی شخص جو ہے وہ پورٹل کے اوپر جا کر اپنا امیدوار کو سرچ کر سکتا ہے کہ کون سا امیدوار تحریک انصاف کا ہے کیونکہ اب ازاد امیدوار ہیں تو کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی تحریک انصاف کا جو ہے وہ حمایت یافتہ امیدوار ہوں بہرحال پورٹل پر جو امیدوار ہوگا وہی تحریک انصاف کا امیدوار ہوگا اور استحقام پاکستان کے اگر بات کی جائے تو سیٹ ایجیسمنٹ پر بات چاہ رہی تھی آج جانگیر ترین صاحب نے کہا کہ جہاں جہاں پر ہماری نون لیگ کے ساتھ ایجیسمنٹ ہو گئی ہم وہاں پر ان کے ساتھ لیکشن لڑیں گے اور جن حلقوں میں آئی پی پی کے ساتھ سیٹ ایجیسمنٹ نہیں ہوئی وہاں پر ہم اپنا جو ہے وہ امیدوار کھڑا کریں گے اور نون لیگ کے خلاف لیکشن لڑیں گے میرے خیال سے یہ عوام کو بے وکوف بنانے کی کوشش کریں اور سمجھیں کہ عوام کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے یہ کیسی مخالفت ہے کہ کہیں پر آپ ان کے ساتھ ہے کہیں پر آپ ان کے مخالف ہیں تو یہ جو رولہ آنا یہ ختم کریں عوام اتنی کوئی بے وکوف نہیں ہے عوام کو سب معاملات کا پتہ ہے کہ کون سی جو جماعت ہے وہ نون لیگ بی کے طور پر کردار دا کر رہی ہے عوام کے سروے جو ہے ہر جگہ پر سروے یہی آ رہا ہے کہ ووٹ عمران خان کا ہے کسی بھی حلقے میں چلے جائیں وہاں پر آپ پوچھیں گے تو لوگ کہیں گے صرف ووٹ نہیں بلکہ جان بھی عمران کے لیے حاضر ہے تو یہ اہم تین خبریں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں اور اگر تو چینل پر نئے ہیں سبسکرائب ضرور کیجئے گا